کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک جینیفر نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی دیر رات تک آفیس میں کام کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اگلے تین دنوں تک یہ آفیس بند ہونے والا تھا اور اسے جلدی اپنے کام کو ختم کر کے رات میں فلائٹ بھی پکڑنا تھا جہاں اسے نیویورک میں جا کے اپنے فیانسے سے ملنا تھا دوسری طرف ہم اسی آفیس میں ایک گائے نام کی آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنا کام ختم کر کے اپنے گھر کے لیے نکل لہا ہوتا ہے ادھر جب جینیفر لیپ میں ہوتی ہے تو اسی لیپ میں گائے بھی آ جاتا ہے اور وہ جینیفر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر جینیفر اسے بلکل بھی بھاؤ نہیں دیتی جہاں پہ ہم گائے کو دیکھتے ہیں جو کی جینیفر کو لیپ میں ملی ڈرائنگ دکھاتا ہے اور جیسے ہی وہ ڈرائنگ کو دیکھتی ہے تب ہی وہاں پہ لیپ رکھ جاتی ہے ادھر دونوں لوگ کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لیپ کیوں رک گئی ہے جہاں پہ ہم گائے کو دیکھتے ہیں جو کی اس لیپ میں دیئے سبھی بٹن کو دبانے لگتا ہے مگر اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تو وہ باہر کی طرف آواز لگاتا ہے لیکن آفیس میں کوئی بھی نہیں ہوتا جس کے وجہ سے ان کی آواز وہاں پہ کوئی بھی نہیں سن سکتا تھا ادھر جینیفر گائے کو الارم بٹن دبانے کے لیے کہتی ہے جہاں پہ گائے الارم بٹن کو دباتا ہے مگر پورے آفیس میں کوئی بھی نہ ہونے کے کاراند اس الارم کو بھی کوئی بھی نہیں سن سکتا تھا یہاں پہ دونوں لوگ پوری طریقے سے لیپ میں ٹرائپ ہو چکے تھے جہاں پہ جینیفر اور گائے اس لیپ سے نکلنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں جہاں پہ ہم جینیفر کو دیکھتے ہیں جو کی گائے کے اوپر بیٹھ کے اوپر کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے مگر ان کی یہ کوشش بیکار ہو جاتی ہے اور تھاکار کے ان لوگ نیچے بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ ہم دونوں لوگ کا انٹرڈکشن ہوتا ہے جہاں پہ جینیفر گائے کو بتاتی ہے کہ وہ کافی سالوں سے اس آفیس میں کام کر رہی ہے جہاں پہ گائے اسے بتاتا ہے کہ میں نے اس آفیس میں ابھی نیو جواننگ کی ہوئی ہے ادھر دونوں کے ہائے ہیلو ہو جانے کے بعد یہ لوگ پھر سے لیپٹ کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ادھر ہم جینیفر کو دیکھتے ہیں جسے لیپٹ کے اندر ٹائلٹ لگ جاتی ہے مگر وہ گائے کے سامنے ٹائلٹ نہیں کر سکتی تھی جہاں پہ گائے اسے ایک تھرمز دیتا ہے وہ اس سے کہتا ہے یہ سب کچھ نارمل ہے اور تم یہاں پہ آرام سے ٹائلٹ کر سکتی ہو جہاں پہ وہ اپنا موہ درکے لیتا ہے اور جینیفر آرام سے ٹائلٹ کر لیتی ہے ادھر دیکھتے دیکھتے ان دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے دونوں لوگ اپنی بات کو شیئر کرنے لگتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ اپنے ٹائم کو کاٹنے کے لیے اپنے کچھ سیکرٹس ایک دوسرے کو بتاتے ہیں جہاں پہ جینیفر گائے کو بتاتی ہے کہ میں نے آفیس میں کئی بار چھپ چھپ کے ڈرنگ کی ہے اور آج تک کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں چلائے جہاں پہ گائے بھی جینیفر سے کہتا ہے کہ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں مگر میں آج تک اس سے کچھ بھی نہیں کہہ پائے اور سیدھ اس ایکسیڈنٹ کے بعد میں اس سے اپنی دل کی بات کہہ سکوں اب دیکھتے ہی دیکھتے دونوں لوگ آپس میں کافی قریب آ جاتے ہیں اور لفٹ کے اندر دونوں لوگ فسکل ہو جاتے ہیں اب فسکل ہونے کے بعد گائے جینیفر سے کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے مگر جینیفر اسے یہ سب چیزوں کے لیے منع کر رہتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ میں اپنے فیانسے سے پیار کرتی ہوں جس سے میں ملنے کے لے جا رہی ہوں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گائے کا بیہیوز یہ دیرے چینج ہونے لگتا ہے وہ جینیفر کو اپنے فون میں کچھ فوٹوز دکھاتا ہے جہاں پہ وہ جینیفر سے کہتا ہے کہ وہ اس آفیس کا ایک واش مین ہے جو کی کافی ٹائم سے جینیفر کو فالو کر رہا تھا اور اس نے ہی اس لفٹ کو روکا ہے جہاں پہ جینیفر یہ سب بات تو کو سن کے جینیفر کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ادھر گائے کافی موسکل طریقے سے جینیفر سے کہتا ہے کہ اگر وہ اس لفٹ سے جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جینیفر جاتے جاتے گائے سے کہتی ہے کہ تم نے جو بھی کچھ کیا بہت گلت کیا اور میں یہاں سے نکال کے تمہیں جرور جیل کرا دوں گی جس کے بعد ہم گائے کو دیکھتے ہیں جو کی جینیفر سے لڑنے لگتا ہے اور ان دونوں کی بیچ میں اتنی لڑائی ہوتی ہے کہ وہ تین ٹوٹ جاتی ہے جس سے لفٹ اوپن ہونے والی تھی اور یہ لوگ اب سچ مچ اس لفٹ میں پوری طریقے سے ٹرائپ ہو چکے تھے جینیفر کافی گصہ ہو جاتی ہے اور گائے کو اپنی سینڈل سے پیٹنے لگتی ہے جس کے وجہ سے گائے کے سر سے کافی خون نکلنے لگتا ہے اور وہ بھی ہوس ہو جاتا ہے جہاں پہ ہم جینیفر کو دیکھتے ہیں جو کی دیرے دیرے گائے کی طرف بڑھتی ہے اور اسے دیکھنے کے لئے چھونے لگتی ہے مگر تب ہی گائے کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ جینیفر کا سر دیوال سے لڑاڑا کے اسے بھی بھی ہوس کر دیتا ہے اب کچھ دیر بعد جب جینیفر کو ہوش آتا ہے تو وہ گائے کو دیکھتی ہے جو کی اس کے سامنے ہی بیٹھا ہوتا ہے اب گائے پوری طریقے سے سائیکو ہو گیا تھا وہ جینیفر سے کہتا ہے کہ اگر تم میری باتوں کو مان لیتی تو میں تمہیں یہاں سے آرام سے جانے دیتا مگر تم نے میری باتوں کو نہیں مانا اور میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں تمہیں لے کچھ بھی کر سکتا ہوں مگر تب بھی تم نے میری بات نہیں مانی جہاں پہ ہم جینیفر کو دیکھتے ہیں جس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ گائے سے کافی اچھی باتیں کرنے لگتی ہے وہ گائے سے کہتی ہے کہ میں تمہاری ہر بات کو مانوں گی مگر اس سے پہلے ہم لوگوں کو یہاں سے نکلنا چاہیے اگر ہم لوگ یہاں سے نہیں نکلیں گے تو ہم لوگ یہاں پہ ہی مر جائیں گے جہاں پہ وہ گائے سے کہتی ہے کہ ہمیں اوپر چل کے مدد مانگنی چاہیے شاید کوئی ہمیں باہر مل جائے جہاں پہ گائے اسے اوپر چڑھاتا ہے اور جیسے ہی جینیفر اوپر چڑھتی ہے وہ اسے دھوکہ دے دیتی ہے اسے وہ میڈل فنگر دکھاتی ہے اور اوپر بھاگنے لگتی ہے جہاں پہ گائے بھی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ جینیفر سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے ہاتھ میں آگئی تو اس بار میں تمہیں ماری ڈالوں گا اور وہ جینیفر کو پکڑ لیتا ہے اور دونوں لوگ لپٹ کے اندر گر جاتے ہیں جہاں پہ دونوں لوگ پوری طریقے سے گھائل ہو جاتے ہیں اور بھیوس ہو جاتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیکیورٹی گارڈ اپنی گل فرینڈ کے ساتھ اسی آفیس کے اندر آ رہا ہوتا ہے جہاں پہ وہ ٹی وی میں جینیفر اور گائے کو لپٹ میں فسا ہوا دیکھ لیتا ہے جہاں پہ وہ مائک سے کہتا ہے کہ میں تم دونوں کی مدد کرنے کے لئے آ رہا ہوں اور وہ جیسے ہی لپٹ کے پاس آتا ہے وہ لپٹ کو اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پہ ہم گائے کو دیکھتے ہیں جو کہ اس سیکیورٹی گارڈ کو اوپر خیستا ہے اور جیسے ہی لپٹ آن ہوتی ہے وہ سیکیورٹی گارڈ وہیں پہ ہی مر جاتا ہے جہاں پہ ہم گائے کو دیکھتے ہیں جو کہ جینیفر کو پھر سے بیوز کر دیتا ہے اور اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ اپنے سیکیورٹی گارڈ کے کپڑے کو پہنتا ہے اور جینیفر کی باڈی کو کار میں رکھ کے اسے لے جا رہا ہوتا ہے اور لے جا کے وہ ایک کچھرے کے ڈبے میں ڈال دیتا ہے جہاں پہ وہ پٹرول ڈال کے اسے جلانے ہی والا ہوتا ہے اور تب ہی جینیفر کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ ایک ڈبے سے گائے پہ ایسا اٹیک کرتی ہے کہ گائے اسی ڈبے میں جا کے گر جاتا ہے اور بیوز ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم جینیفر کو دیکھتے ہیں جو کہ کار کو آگے لے کے جاتی ہے اور بیک لائکے اسی ڈبے میں لڑا دیتی ہے جہاں پہ گائے کی وہیں پہ ہی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ اسی ڈبے میں آگ لگا کے وہاں سے چلی جاتی ہے تو گائے اس مووی کا یہیں پہ ہی انڈ ہو جاتا ہے تو آئی ہوپ گائے آپ کو اس مووی کا ایکسپلینیشن اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کلیے thank you